بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس وارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زرعیہ جناس کے تازہ ریٹ کے ساتھ آپ یہ خدمت میں حاضر ہیں پنجاب گلہ منڈیوں کی تازہ ترین صورتی اللہ آپ کے ساتھ خیار کرتے ہیں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سرسوں والوں کی چاندی ہوتیویاں میں نظر آ رہی ہے مکہی والوں کا مستقبل بھی روشن نظر آ رہا ہے اس وقت نئی گدم کی مارکیٹ میں دھوم ہے اور اگر بات کریں منجی اور تیل کے حوالے سے تو سٹاکیاں میں پریشان نظر آتا ہے تو شروع کرتے ہیں آج گلہ منڈی کے ریٹس مکہی سے جہاں تک مکہی کا تعلق ہے مکہی کی مارکیٹ بڑی زبردست چل رہی ہے آج بھی گلہ منڈی اکاڑا اور گلہ منڈی سمدری کے اندر مکہی مارکیٹ مجموعی طور پر ہمیں ساڑے تیس سو روپے سے لے کے چوبیس سو روپے تک موف کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہے کیونکہ اب پاکستان کے اندر آگے آنے والے مزید دو سے تین دن تک موسم خراب رہنے کی توقع ہے انشاءاللہ جیسے ہی موسم ٹھیک ہوگا مجھے امید ہے کہ مکہی کی مارکیٹ کی آواز جو ہے وہ پچیس سو روپے کی آپ کو آنی شروع ہو جائے گی اس وقت بھی منڈیوں کے اندر آرائیول بہت کم ہے کیونکہ جن کے پاس سٹاک تھا وہ کافی حد تک لوگوں نے اپنا سٹاک روک لیا ہے مکہی ڈیمیج بھی کافی ہو چکی ہے مکہی جو ڈیمیج پانچ پرسنٹ فنگس والی جو مکہی ہے وہ تقریباً اٹھارہ سو روپے سے لے کے دو ہزار پی تک مانڈیوں کے اندر فروخت ہو رہی ہے اور مختلف موسم کے ساتھ نئی اور پرانی مکہی آج مختلف مانڈیوں کے اندر دو ہزار دو سو روپے سے لے کے دو ہزار تین سو ستہ روپے تک تیس ستہ روپے تک مکہی فروخت ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں سرسوں کے حوالے سے سرسوں والوں کی چندی ہوتی ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے چاہے وہ نئی سرسوں والے ہیں چاہے وہ پرانی سرسوں والے ہیں اس وقت پندرہ دن کی پیمنٹ کے اوپر سرسوں مارکیٹ پچھتر سو روپے کراس کر چکی ہے اور نیٹ پیکیش کے اوپر بھی آج مختلف مانڈیوں کے اندر نئی سرسوں چھہزار آٹھ سو روپے بھی کراس کر چکی ہے سرسوں کے ریڈز کی بات کریں تو آج نئی سرسوں زیادہ جو گیلا مال ہے تقریباً چھہزار دو سو روپے تک فروخت ہوا اور نئی اور پرانی سرسوں آج چھہزار پانس سو روپے سے لے کے ساتھ ہزار پانس سو روپے تک فروخت ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں سرسوں مارکیٹ جسے وساق کہتے ہیں جب گندم کی کٹائی شروع ہوگی تب گندم کی کٹائی کے ساتھ اس وقت آپ کو سرسوں مارکیٹ سات ہزار پہ کراس کر کے آٹھ ہزار پہ کی طرف بھی جاتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اب بات کرتے ہیں تل کے حوالے سے تل کی بات کریں تو مجموعی طور پر تل کا سٹاکیا کافی پریشان نظر آ رہا ہے زیاری بات ہے جب تک تل ایکسپورٹ نہیں ہوں گے تل کی مارکیٹ نہیں بڑھے گی اس وقت چینہ بارڈر بند ہے جب چینہ بارڈر کھولے گا برف ہٹے گی تب بھی ایکسپورٹ شروع ہو سکتی ہے تب تک اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو آپ کو انتظار بھی کرنا چاہیے آج اگر تل کے ریٹ کی بات کریں تو مجموعی طور پر ساڑھ ستانہ ہزار پیسے لے کے انیس ہزار پیسے تک اچھے ٹاپ کلاس تل جو ہیں فروخت ہو چکے ہیں کھل اور بنولا کی بات کریں تو آج بھی چھپن کے جی کرشنگ والی جو کھل کی بوری نئی کرشنگ کھل جو ہے ساڑھ اٹھالیس سو روپے تک فروخت ہوئی بنولا جو ہے تین ہزار پچاس روپے تک فروخت ہو رہا ہے لال جوار اور باجرہ کی بات کریں تو آج ڈبل چھانہ لگا کر پانچ ہزار دو سو روپے سے لے کے پانچ ہزار سات سو روپے تک لال جوار فروخت ہوئی اور باجرہ کی بات کریں تو 2950 روپے تک پلانٹ پاس باجرہ فروخت ہوا اس کے ساتھ اگر بات کریں گندم کے حوالے سے تو گندم کی مارکیٹ میں کافی دوم نظر آ رہی ہے اس وقت نئے گندم کی جو آرائیول ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابن ہے لیکن ریٹ کافی اچھے چل رہے ہیں اچھا کوالٹی والا خوشک مال گندم کا آج مارکیٹ کے اندر 4500 روپے تک فروخت ہوئی جو نیا مال گیلا مال ہے وہ 4000 پیس لے کے 4200 روپے تک فروخت ہوا اور پرانٹ گندم کی بات کریں تو آج مارکیٹ کے اندر کافی مضبوط نظر آ رہی ہے 4700 روپے سے لے کے تقریباً 4750 روپے تک پرانٹ گندم آج بھی فروخت ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں منجی کے حوالے سے منجی کا سٹاکیا بھی ہمیں کافی پریشان نظر آ رہا ہے اس وقت جو سب سے زیادہ اکسپورٹ چاول کی ہو رہی ہے وہ ہائیبریڈ چاول کی اکسپورٹ ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر مکمل طور پر ابھی جو اکسپورٹ ہے وہ بحال نہیں ہوئی خاص کر افغانستان اور ایران کے راستے کیونکہ پاکستان کے کافی کلیشز کی وجہ سے ابھی تک کھل کر جو اکسپورٹ ہے وہ نہیں ہو رہی لیکن اکسپورٹ ہو ضرور رہی ہے خاص کر سلے کے چاول 1509 اور کینات کے چاول اور سپر 515 کے چاول کے اندر تھوڑی بہت جو ہے ابھی رکاوٹ میں نظر آ رہی ہے لیکن یورپ کے اندر پاکستان کے ہائیبریڈ چاول کافی دڑا دڑ فروخت ہو رہے ہیں جیسے سلے کے 1509 اور سپر 515 کے چاول کی فروخت شروع ہوگی تب بھی مجی کے ریٹ بہتر ہو سکتے ہیں آج بھی مڈیوں کے اندر 1509 1692 آرائیول انتہائی کم اور ریٹ چھالیس سو روپیس لے کے پانچ ہزار چار سو روپیہ تک کینات گینات کس اٹھالیس سو روپیس لے کے پانچ ہزار چھ سو روپیہ تک اور سپر 515 چھالیس سو روپیس لے کے پانچ ہزار تین سو روپیہ تک فروخت ہو رہی ہے